بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فرمایا سنتوں کا یہ دونوں راستے انجات کے راستے ہیں جنت کے راستے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں قرآن پاک پر عمل کروں گا اور نعوذ باللہ حدیث پاک پر عمل نہیں کروں گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حدیث پاک پر عمل کروں گا قرآن پاک پر عمل نہیں کروں گا جب کلمہ پڑھ لیا نئے آدمی نے ہم تو کلمہ والے گھر میں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہو گئی اور جو نیا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ذمہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما دے اے ہمارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر دیں گے کر دیا کیونکہ کر دیں گے اس میں پھر انتظار ہوتا ہے اور پیاروں کو انتظار نہیں کریا جاتا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ کیسے آپ کا ذکر بلند ہوا ایک ہے قرآن پاک وہی اور ایک ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ فرمائیں آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے بعد حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا تو جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا تو وہی آئی ہے یہ حدیث قدسی اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام بھی آئے گا اس طرح ذکر بلند کیا اس کی تفصیل کیا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے اور وہ پچاس کروڑ مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پچاس کروڑ مرتبہ اور ایک بار بھی اگر محمد الرسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالیٰ تو اے محبوب ہمیں اس کا ایمانی قبول نہیں ہے جب جب موزن اشہدو اللہ الا اللہ کہے گا تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بھی کہے گا ہم چار رکعت پڑھ رہے ہیں سنت کی ٹھیک ہے دوسرے رکعت میں صرف اتحیات پڑھنا ہے لیکن اگر غلطی سے دروش شریف آگے تک چلے گئے تو سجدہ صحف کرنا پڑے گا بھائی دروش شریف جیسی عبادت ہے سجدہ صحف کس بات کا میرے محبوب کا نام بھول میں کیوں لیا اس لئے سجدہ صحف کرو اور پھر قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے اس کو میں بھی بیان بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے تو کئی مہینے چاہیے کئی مہینے چاہیے کس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعتیو اللہ و اعتیو الرسول اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اسے پیار فرما لے گا والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے لئے پانی لے آؤ پیاس شدید لگی بھی ہے اببہ آپ کا غلام آپ کا حاضر اببہ آپ کے اتنے احسانات بیٹا میں مر رہا ہوں وہ جلدی پانی لاؤنا بیٹا اببہ آپ کے قدموں کی خاک اببہ آپ کے اتنے احسانات اببہ ارے بھائی تو پانی تو لاؤنا اببہ آپ حکم تو کرے نا جان دینے کے لئے تیار ہوں ارے پجام آدمی پانی نہیں پلا رہا ہے جان دینے کے لئے تیار ہے ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے ہمارے پیارے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شیخ عرب علاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے جو دل سے ہو جائے غلام مدینہ ایسا کون سا مسلمان دنیا میں جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہوں چاہے عید کی نماز بھی نہ پڑے دوسری نمازیں اور جمعے کی نماز کو آپ چھوڑو ایسا کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے میں ہوں یا کوئی بھی ہوں گندے سے گندہ بے نمازی شراب پی رہا ہے لیکن ایسا کوئی آپ مسلمان دکھاؤ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو ایک دکھا تو آپ میں مان جاؤں گا آپ نہیں دکھا سکتے آپ چاہے وہ شراب پیتا ہو زنا کرتا ہو چاہے گندی فلمیں دیکھتا ہو لیکن آپ کو ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں میری محبتیں زبان تک اور محبت عمل مانگتی ہے جیسے بیٹا کرے نا جان آزی رہے لے پانی تو نہیں بلا رہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ایک ادا پر ہم فدا ہیں آپ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا ایسا ہی ہے کوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ایسا کوئی ہے کوئی ہوگا کوئی تھا انبیاء علیہ وسلم کے سرداریں بعد ہی ختم ہو گئی نہ جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا جنب جو سارے انبیاء علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تلے ہوں گے مجھے آپ بھی ایک بات بتائیے کہ پورے دنیا میں کوئی ایسی ہسٹری ہے کسی کافر کی یہودی کی عیسائی کی ہندو کی دہریے کی جس نے مسلمانوں کی نکل کیوں اور ہم مسلمان ان کی نکل کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور بڑا بھی نہیں سمجھتے کہ آج جمعہ میں اس پر بیان تھا جو ابھی نہیں کر سکتا اس پر بیان تھا کہ یہ کرکٹر کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول اتنے لاکھوں روپے اتنا زیادہ ٹرافک بلاک چاہے لوگ مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں نعوذہ بلاللہ چاہے فلائٹیں کینسل ہو جائے مسئلہ نہیں فلم سٹار گلو کار اسٹیج شو فٹبالر کرکٹر فلم سٹار دھانے والے ان کو اتنا زیادہ کیوں پروٹوکول دیا جاتا ہے اتنا زیادہ میڈیا اس کو کیوں اچھالتی ہے لڑکیوں کے ساتھ آٹوگراف سیون ایف سٹار اوٹلز یہ سب کیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان نعوذہ بلاللہ سمجھیں کہ یہ آئیڈیا لیں نعوذہ بلاللہ یہ مقصد ہے زندگی کا یہ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا یہ میرے محبوب کا نمونہ میں نہ دے دیا نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے اتیو اللہ و اتیو رسول الگ میں بتا رہا ہوں نہیں بیان کر سکتا ماتاکم الرسول فخدو میرا محبوب جو دیں اس کو پکڑ لوں لو بھئی اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہوں فاتبعونی میری نکل کرو میری نکل کرو چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو چاہے بزنس ہو چاہے جوب ہو چلنا پھرنا رفتار گفتار گردار کیوں آدمی ہیر سٹائل جو ہے یہودوں نصارہ کا بناتا ہے اس سے محبت ہے نامحرم کو دیکھنا حرام آنکھوں کا زنا بخاری شریف کی حدیث پاک زنالعینی النظر نامحرم سے محبت عذابِ الہی ہے اللہ کا عذاب عشقِ مجازی اللہ کا عذاب ہے لیکن دیکھو آپ مجنوع کیسا پاگل ہو گیا حرام عشق میں فراد صاحب نے پاڑ کھوڑ ڈالا دودھ کے لئے نہر کے لئے پاگل ہوا اللہ کا عذاب ہوا نا اسی طرح مر گیا کیوں لڑکی خوش ہو جائے آج حرام عشق میں لڑکی کو جو کلر اسکم پسند دو ویسا کپڑا جو ہیری سٹائل ویسا ماباب کا پیسہ چوری کرے مسئلہ نہیں اس لڑکی کے لئے ماباب کی گردن دبائے کوئی مسئلہ نہیں وجہ حرام عشق چرس ہیرین کیوں نہیں چھوڑ رہے آج نوجوان شیشہ کیوں پی رہے ہیں ڈرکس کیوں یوز کر رہے ہیں شراب گھدے کا پیشاب ہے اتنا بڑا گناہ ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں اتنا بڑا گناہ ہے سارے گناہوں کا سر ہے سب گناہ جو ہے اس کا سب سے بڑا شراب اور پھر سب گناہ آٹومیٹک کرے گا ہاں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں ڈرکس کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں گندی فلمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں راتوں کو جاگنا فیس بک یوٹیوب واتس اپ انسٹاگرام ویڈیو گیم اور کارٹون اور گندی فلمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں اس سے محبت ہے پتہ ہے کہ ہرینچی مر رہا ہے شرابی مر رہا ہے ڈرکس بارا مر رہا ہے پھر کیوں پی رہے ہیں پاگل چھیک اب شیخ العرب والا جمع عارف باللہ عزت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ لے کے ایک سوال ہے کہ حرام عشق میں یہ سب کرنے کیلئے تیار ہیں جب اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سے محبت آئے گی تو اس کی جان آسان ہوگی نکلنا گناہ نہیں کر سکتا پھر وہ اللہ سے محبت یہ چاہیے شدید محبت میاں بی بی بزنس جاب ایم بی بی اے ای سی سی اے چارٹرٹ اکاؤنٹ بی بی اے جتنا بھی ہے یہ سب سے شدید محبت جائز ہے برگر ہو گیا پیزا ہو گیا کپڑے ہو گیا شدید محبت جائز کتنا پیارا دین ہے کتنا آسان دین ہے اشد محبت اللہ تعالیٰ سے ففٹی پرسنٹ شدید ففٹی ون پرسنٹ اشد ہم جید گئے بھئی الیکشن ہوتا ہے تو پچاس ووٹ ملتے ہیں کسی کو ایک کاؤنٹ ملتے ہیں تو جیت جاتا ہے نا وہ ایک ووٹ سے جیتتا ہے نا اب یہ شدید اور اشد کا الیکشن فجر کی ازان سے شروع ہو جاتا ہے دیکھو دوست ہس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کتنا آسان دین ہے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو گئی ہیٹر کی محبت گھرمیوں میں اور سردیوں میں اسی کی محبت بیگم صاحبہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے ازان سنے نہ سنے مسجد دور ہے فرض کرے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا مثال دے رہا ہوں ایک تو یہ اٹھ کر جو نماز پڑھے گا نا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان دیا مجھے سور کتا نہیں بنایا اللہ آپ کیسے پیارے ہیں کہ میں نے تو آپ سے نہیں مانگا تھا کہ مجھے سور کتا نہیں بنانا بغیر مانگے آپ نے انسان بنایا اللہ میں نے جنت کا ٹکٹ تو آپ سے نہیں مانگا تھا جو اللہ اتنی بڑی قیمتی چیزیں بغیر مانگے دے سکتا ہے وہ مانگنے سے کیا نہیں دے گا جو کل جمعیرات کو مرکزی بیان ہوتا ہے مغرف سے شاہ اس میں اس پر بیانتا ہے دعا صبر غم کیوں آتا ہے اب جناب لاکھوں روپے رشوت آگئی پھگرا دیا اشد محبت جیتے گا بھئی جیتے گا اللہ کا عشق جیتے گا اب یہ الیکشن چلتا رہے گا ملاوٹ ہو گئی سود ہو گیا اب یہ ایک مٹھی داڑی اس طرح تھڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑی سامنے سے رکھنا یہ دائیں سے رکھنا یہ بائیں سے رکھنا تینوں طرف ایک مٹھی داڑی رکھنا داڑی کا یہ وچہ رکھنا چاروں آئیمہ کے نزدیک واجب ہے چاول برابر کم کرنا داڑی مڑانا حرام ہے چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے تواف کر رہا ہے تواف کا ثواب اور ادھر کا گناہ پلس مائنس ہو رہا ہے تواف کیا اچھا چھوڑو تین دن دوائی اس نے کھائی نیند بھی نہیں آئی تواف کر رہا ہے نفلے پڑ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کھجور کھا رہا ہے زمزم پی رہا ہے اور واشروم اور وضو کر کے واپس حرم میں تین دن تک اس نے دوائی کھائی نیند بھی نہیں آئی تین دن کے بعد سوئے گا نا تو یہ کتاب بند ہو جائے گی سیدھے آت کی کرام ان کاتبین یعلمون نما تفعلون داڑی مڑانے کا گناہ لکھ رہا ہوگا فرشتہ عرفات میں رو رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے جاؤ پورے دنیا کے مفتی ساہیوان سے پوچھ لو جا کر لیکن آج جیسے آج جمعہ کا بیان تھا کہ ہمارا اخبار میں میں نہیں پڑھتا اخبار کوئی بھی نہ مجھے نیوز چینل وغیرہ کہا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن شاید اخبار میں آج آیا ہو یا کل آیا ہو کہ یہ روڈ بند ہوں گے مانتے ہیں نا روڈ بند ہوں گے یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں نا مطابدلل راستہ یہ ہے پھر ہمیں شکایت نہیں کرنا کہ فلائٹ نکل گئی جو بھی ہے دینیوز ہو یا ڈان ہو یا جو بھی ہو جنگ مانتے ہیں نا ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کہ بھئی اخبار صحیح ہے اس کے بارے میں کچھ مت کرو وہی کے بارے میں آپ اور ہم کیا کہتے ہیں اس پر اتنا یقین ہے نوز باللہ یقین ہے قرآن پاک میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں پر یہاں نہیں اترا ابھی اگر اترا تو ہمارے گھر میں شرع پردہ کیوں نہیں ہے اگر اترا تو داڑی کے حکم پر ہمارا یقین کیوں نہیں ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نمونہ پیش کر دیا لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسواتن حسنا سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آ گیا نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے یہیں دیکھ لیں نا دلہ صاحب نے اپنی شیروانی بنانے کیلئے دی جب لینے گئے انہوں نے آستین اتنی بڑی بڑی کر دی کہ یہ کیا ہے کہ میں ایمان دار ہوں آپ کا کپڑا زیادہ تھا انہوں نے آستین علم بھی کر دی کہ بھائی پجام آدمی تھو جا دھیا کیوں تھا میں نے ناب بھائی میرے کل نکاہ ہے کیا کرتا ہے ظالم کو اچھا تو رات کو آکے لے جانا بھائی اور رات کو جب لینے گئے آستین اتنی کر دی کہ یہ کیا ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے گرمی دوبارہ ہو گئی ہے تو میں نے آپ کی شیروانی ائر کنڈیشن بنائی ہے شیروانی کتنی کی ہوگی بھائی پانچ ہزار کی ہوگی آٹھ ہزار کی ہوگی اور ایمان کی قیمت کوئی بتا سکتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ پیش کر دیا تو بھائی کی بات ہمارے پر دل میں کیوں نہیں اترتی پھر وہی شدید اور اشد صبح صغیرے جب واجب کو گٹر لائن میں ڈالیں گے جیسے عید کی نماز واجب ہے نا واجب ہے دو واجب ہیں سال میں وطر واجب ہے روزانہ دس منٹی ہے چوبیس گھنٹے کا واجب ہے ہمیں سکھ کی مثال دینے کی ضرورت نہیں لیکن سکھ سے پوچھو داڑی کیوں رکھتا ہے تو ہے خاموش گرو نانک کی محبت میں آپ کو پتا ہے گرو نانک نے حج کیا ہے یا نہیں کیا آپ کو پتا ہے گرو نانک نے تواف کیا ہے یا نہیں کیا آپ کو پتا ہے گرو نانک نے اللہ والوں کی صحبت میں برسوں گزارے نہیں گزارے اس کو بد پرستی سے سخت نفرت تھی گرو نانک کو جس کا سکھ مانتے ہیں اس نے ایمان لانے کی بجائے دوسرے ٹریک پر چلا گیا حالانکہ تواف کیا ہے حج کیا ہے اس نے پتا نہیں کتنی عبادتیں کیے اللہ والوں کی خدمتیں کیے برسہ برسوں یا اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم نہیں سمجھیں کہ ایمان ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میری ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ مجھے یقین ہے کہ داڑی مڈانا حرام ہے مجھے آج پتا چل گیا اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا خولکل انسانو جعیفہ آپ نے میں کمزور پیدا کیا ہے میری ہمت نہیں ہے بیوی ناراض ہوگی میں تنخواہ پتا نہیں ملے نہیں ملے رزق نعوذ بلہ پتا نہیں ملے نہیں ملے لوگ کیا کہیں گے میں مانتا ہوں کمزور ہوں مجھے معاف کر دے اللہ ہمت دے دے آپ ایک دن اس کو اللہ کا پیارہ دیکھیں گے کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا نا اب کھٹک ہوگی اس کو جلدی چھوڑنا آسان ہو اور جو کہا چھڑو جی مولویدی گل ہے وہ داڑی دلوچ ہون دی ہے جناب تو دلوچ اپنے نکاح کا بھی پروگرام رکھ لو کہ ابا اس جگہ شادی کرنی ہے دلوچ رکھ لو آج کباب کھانا ہے اممہ کو مت بتاؤ ابھی رخصتی نہیں بھی اس لئے ابھی تو کباب نہیں ملے گا بعد میں رخصتی کے بعد کباب ملے گا بی بی کے ہاتھ سے بتاؤ نہیں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیسے کباب ملتا ہے اللہ کے یہ عشق دل میں ہے شرع پردہ بھی دل میں ہے تو نوٹ بھی دل میں رکھو نا بھائی ضرورت کیا پھر پڑھنے کی اور جاب کرنے کی بڑا بزنس آپ دل میں رکھو چیزیں اپنے مطلب کی باتیں ظاہر اور اللہ تعالی جس بات سے خوش ہے دل میرے دل میں پردہ ہے میری ماں بہن بہو بیٹیوں دل میں پردہ ہوتا نا تو آپ کو شرع پردہ بھی کیا با ہوتا آپ کا بہران